اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعبارک وسلم ڈیلی اسلام ایک نیٹ ورک کیوریپ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید لڑکیاں اکثر یہ سوال کرتی ہیں کہ اگر میک اپ کیا ہوا تھا تو وضو پہلے کیا وضو کے بعد میک اپ کیا تو کیا اس میں اب نماز پڑھ سکتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین شادی بیا کے لیے کیونکہ شادی میں جاتے ہوئے پورا پورا دن گزر جاتا ہے بعد دفعہ ایک دو نمازیں بھی اس میں آ جاتی ہیں یا دور کہی جانا ہوتا ہے تو گھر سے تیار ہو کے جاتی ہیں یا پولر سے میک اپ وغیرہ لگا کے تو وہ سوچتی ہیں کہ ہم گھر سے وضو کریں اور وضو کر کے پھر اس کے بعد پھر تیار ہو میک اپ وغیرہ کروائیں اور اس کے بعد پھر شادی بیا میں یا کہیں پر بھی پارٹی وغیرہ میں جانا ہو تو پھر ہم کیا کریں کہ جہاں پر بھی ہمارا وضو تو ہوگا تو جہاں پر بھی ہمیں ٹائم ملے تو ہم کیا کریں کہ ہماری نماز مسنا ہو تو ہم نماز پڑھ لیں تو اس کے لیے آپ کیا یہ نماز پڑھ سکتی ہیں میک اپ میں نماز ہو جائے گی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو لگانے سے آپ کی سکن کے اوپر تہ جم جاتے ہیں جیسے نیل پالش ہے وہ اگر کوئی کلر والی ہو کیونکہ آج کل کہتے ہیں کہ کلر والی بھی کوئی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ صرف آپ کا نیل پہ کلر ہوگا اور اس کی تیہ نہیں ہوگی صرف جیسے مہندی کا کلر ہوتا ہے اس طرح مہندی اگر کسی ناہن پہ لگائی وہ اوپر سے تیہ اتر جاتے ہیں صرف کلر رہ جاتا ہے اس میں نماز بلکل ہو جائے گی وضو بھی ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا کہ صرف کلر ہوگا اس میں کوئی تیہ وغیرہ نہیں ہوگی تو اس میں وضو ہو جائے گا لیکن نیل جو پینٹ ہوتا ہے اس میں وضو پانی جو ہے وہ ناہنوں تک نہیں پہنچتا سکن تک نہیں پہنچتا تو نماز نہیں ہوگی صرف نیل پینٹ نہیں بلکہ اور بھی ایسی پروڈکٹ کے جس میں آپ کو یہ ہوگی یہ وارٹر پروف ہیں اور تیہ اس کی جم جاتی ہے چاہے وہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو اگر آپ وہ یوز کریں گے آپ کی سکن تک پانی نہیں پہنچتا آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی لیکن جیسے آپ نے میک اپ کرنے سے پہلے وضو کیا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ کوئی اگر ایسی چیز آپ نے اپنے ہاتھ پر یا فیس پر لگائی ہے کہ اگر آپ ان کو کسی بھی گیلے کپڑے سے یا ٹیشو سے یا سادے پانی سے اگر آپ اس کو صاف کرتے ہیں تو وہ صاف ہو جائے گی تو پھر اس میں آپ کو نماز ہو جائے گی اب جیسے نیل پینٹ ہے یہ تو سادے پانی سے بلکل بھی نہیں اترتی ہے نہ ہی آپ کے یہ ٹیشو بلکہ اس کے لئے آپ کو ریموور یوز کرنا پڑے گا یا پھر آہستہ 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 کتنے دنوں کے بعد یہ اترتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو ایسی پروڈکٹ یوز کریں کہ اگر اس کو ٹیشو سے صاف کریں یا آپ سادہ پانی سے دھوئیں تو پھر وہ بلکل یعنی اس میں نماز ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں یعنی میک اپ کرنے سے پہلے وضو کیا جیسے دلہنے ہیں وہ تیار ہوتی ہیں تو پہلے میک اپ کیا وضو کرنے سے پہلے اور اس کے بعد میک اپ کیا تو اس میں پھر نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو باقی تمام بہنوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کریں آپ سب اپنا بہت خیال رکھئے گا دعوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ